بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹ آج ہم ایکسرسائز 4.6 کا کوششن نمبر 4 اینڈ 5 سول کریں گے تو سٹوڈنٹ کوششن نمبر 4 ایک ہمیں ٹیبل دیا ہے اس میں سیریل وائز جو ہمیں دیئے گئے ہیں اس کو ہم نے فیل کرنا ہے تو جی کوششن نمبر 3 تو آپ نے سولف کیا ہوگا تو سیم ٹو سیم کوششن نمبر 4 کوششن نمبر 3 کی طرح ہی سولف کرنا ہے پھر بھی ہم آپ کو اس کا سیکنڈ سیریل سولف کر کے بتا دیتے ہیں تو جی اسی طریقے سے باقی کی بھی سولف ہوں گے ٹھیک ہے جی تو جی پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ کو ایک گاڑی کی جو اماؤنٹ ہے وہ سالانہ 4.0 فیصد ہے اور اس کے جو ڈیپریشیشن ریٹ ہے وہ 10% پر اینم ہے ہم نے ٹائم پیریڈ ہمیں ملا ہے 3 ایئر کے لیے ہم نے اس کے ٹیبل کو فائن کرنا ہے ٹھیک ہے جی فرسٹ پریمیم یعنی کہ پہلے سال کا سیکنڈ پریمیم دوسرے سال کا تھرڈ پریمیم تیسرے سال کا پریمیم ہم نے فائن کرنا ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے یہ ورڈ اس میں ڈیپریشیشن اس کے بارے میں میں نے کوششن نمبر 3 میں بھی آپ کو سمجھایا تھا اور ابھی پھر سے ایک بار ایکسپلین کر دیتی ہوں اس کا مطلب ہے کہ جب کمپنی کی جو پرائز ہوتی ہے وہ پلت کے ساتھ اگر کم ہو جائے تو اس کو ڈیپریشیشن کہتے ہیں یعنی کہ جو ریٹ گر جاتے ہیں کسی کی مارکٹ پرائز کم ہو جانے کو ڈیپریشیشن ریٹ کہتے ہیں اور جی آپ سوچیں کہ میں پڑھتی ہے ڈیپریشیشن تو جی ہاں میں بلکل درست پڑھتی ہوں ڈیپریشیشن یہ ورڈ اپریشیشن جیسے ہوتا ہے اس کی پرونانسیشن ہوتی ہے اپریشیشن ایسے ہی ڈیپریشیشن 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 جو پرونانسیشن وہ غلط ہے تو آپ بھی اپنی پرونانسیشن درست کر لینا ٹھیک ہے سننے میں تو تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن یہی درست پرونانسیشن ہے تو جی ہم اس کو سولو کرتے ہیں ورث اور وائکل کتنی ہے ہمیں ملی ہے ٹو فیفٹی ٹھیک ہے جی اب اس کا فرس سیکنڈ اور تھر پریمیم اور ٹوٹل پریمیم ہم نے فائن کرنا ہے فرس پریمیم ہمیں ملا ہے ٹین لیکن اور یہ اوپر لکھا ہے ٹو فیفٹی تھاؤزن ہے ٹھیک ہے جی اوپر شورٹ میں لکھا ہے کہ آرے سی تھاؤزن میں جو بتائی ہے وہ تھاؤزن میں بتائی گئی ہے ٹھیک ہے سوڈن اب یہ ٹو فیفٹی تھاؤزن ہے اب فرس پریمیم ٹین ہے لیکن ہم پھر بھی فائن کر لیتے ہیں کہ ٹین کیسے آیا ٹھیک ہے جی 4.0% ہے ڈپریشییشن ریٹ ہے ٹین پرس ہے ٹائم پیر ہے ٹھیک ہے جی اور جو اس کی سیریل نمبر 2 ہم سول کر رہے ہیں تو اس میں ورث وائکل جو ہمیں ملا ٹو فیفٹی ملا ہے اور اوپر لکھا ہے تھاؤزن میں تو اٹ مینز یہ ٹو فیفٹی تھاؤزن ہے اس کا ہم نے فرس پریمیم فائن کرنا ہے تو کیسے ہم فائن کریں گے ریٹ لکھیں گے 4.0% divided by 100 ٹھیک ہے جی اور اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے جو ورث وائکل ہے 250 تھاؤزن ٹھیک ہے جی جب ہم نے اس کو آپس ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس آنسر آیا 10,000 ٹھیک ہے جی یہ کیا ہے فرس پریمیم ہے اب ہم نے اس کا سیکنڈ پریمیم فائن کرنے سے پہلے ہم پریز آفٹر ون یار کی فائن کریں گے پھر ہم سیکنڈ پریمیم فائن کریں گے ٹھیک ہے تو جی پریز کیسے فائن ہوگی تو ہمیں ایک سال کے بات جو اس کا ڈپریشیشن ریٹ ہے وہ پہلے فائن کریں گے پھر جو ٹوٹل ویلیو اس میں سے جو ڈپریشیشن ہے یہ مائنس کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو ڈپریشیشن آفٹر ون یار کتنی ہے جو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے دس فیصد کمی ہوئی ہے اس کی مارکٹ پرائز میں ٹھیک ہے جی تو اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے ہم ٹو فیفٹی تھاؤزن سے جب ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس آنسر آیا ٹو فائف ٹریپل زیرو ٹونٹی فائف تھاؤزن آیا تو جی اب ہم کیا کریں گے مائنس کریں گے ٹوٹل پرائز میں سے ڈپریشیشن یہ ہمیں فرس یئر کی پرائز ہو جائے ٹھیک ہے پرائز آفٹر ون یئر یہ ہم کیسے فائن کریں گے ابھی میں نے بتایا ہے جو ہمیں پاس ٹوٹل پرائز ہے ٹو فیفٹی تھاؤزن کو ٹھیک جی جب ہم نے اس کو مائنس کیا تو ہم پاس آنسر آیا ٹونٹی ٹو ٹو ملین ٹونٹی فائف تھاؤزن ٹھیک جی یہ ہم پاس پہ لی آئی اب ہم کیا کریں گے سیکن پریمیم فائن کریں گے ٹھیک جی یہ ہم ہم پریمیم ہم نے فائن کریں گے تو سیکن پریمیم ہم اس پریز کے ساتھ فائن کریں گے جو ہم نے آفٹر ون یئر کی پریز فائن کی ہے ٹھیک ہے جی اس پریز کے ساتھ ہم اس کا سیکن پریمیم فائن کریں گے تو جی ہمارے پاس ریٹ کتنا ہے فور پائن زیرو اپون ملٹیپلائی کریں گے ڈبل ڈیپل 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 ڈیر کے ساتھ تو ہمارے پاس آنسر آئے گا ڈائن تھاؤزن یہ ہمارا سیکن پریمیم ہے ٹھیک ہم سیکن کولم میں فیل کر لینا ہے اب ہم ڈیپریشیشن آفٹر ٹو یر فائن کریں گے پھر دیپریشیشن آفٹر ٹو یر سوری ون یر ہم نے فائن کی تھی اب دو سال کی جو کمی ہے وہ ہم فائن کریں گے کتنے فیصاد ہے وہ ہم وہ ہی یوز کریں گے 10 اپ 100 اب ویل جو ہمارے پاس چینج ہو گئی ہے وہ جو ایک سال کے بعد اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے ٹھیک جی ڈبل ٹو ٹرپل زیرو تو جی جب ہم نے اس کے ساتھ ملٹیپلائے کیا تو ہمارے پاس آنسر آیا ڈبل ٹو 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 ڈبل زیرو یہ ڈپریشیشن آفٹر ون یر اب ہم پرائز آفٹر ٹو یر سوری ٹو یر پرائز ہے آفٹر ون یر کی پرائز میں اسے ہم فائن کریں گے جو مائنس کریں گے جو اس کی ڈپریشیشن پرائز ہے ٹھیک ڈبل ٹو فائف ٹرپل زیرو جو آفٹر ون یر کی پرائز تھی اس کے ساتھ اب ہم مائنس کریں گے ٹھیک جی مائنس کریں گے اس پرائز کو ڈبل ٹو ڈبل زیرو کو ٹھیک ہے تو جب ہم نے مائنس کیا تو ہمارے پاس آنس آیا ٹو ڈی ٹو ڈبل زیرو ٹھیک ہے جی یہ پرائز آفٹر ٹو یر ہے اب ہم اس کی آفٹر ٹو یر کی پرائز کے ساتھ ہم اس کی تھرڈ پریمیم فائن کریں گے تھرڈ پریمیم ہے شورٹ میں لکھ رہی ہوں آپ خود ہی سمجھ جانا 4.0% ہے ٹھیک ہے 4.0 اپن ہن ڈی کو ملٹی پلائی کریں گے جو آفٹر ٹو یر کی پرائز ہے ٹو زیرو ٹو ڈبل زیرو اس کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو ہمیں تھرڈ پریمیم فائنڈ ہو جائے گا تھرڈ پریمیم ہمارے پاس آیا ہے 8 1 000 ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ تھرڈ پریمیم ہے ہم نے 3 کولم میں فیل کر لینا ہے 4 کولم میں ہم نے کیا کر نا ہے کہ 1 پریمیم 2 پریمیم اور تھرڈ پریمیم ان تینوں کو ہم نے پلاس کرنا ہے ہمارے پاس 10 000 پلاس سیکنڈ پریمیم ہے ہمارے پاس 9000 اور پلاس تھرڈ پریمیم ہے ہمارے پاس 8 1 000 0 0 sorry 8100 آئے گا جب ہم اس کا سول کریں گے ٹھیک جی جب ہم نے ان کو آپس میں پلاس کیا تو ہمارے پاس آنسر آ گیا ہے 27 100 ٹھیک جی یہ ہمارا فائنل آنسر ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ہم نے کس طریقے سے سول کیا ہے اب ہم اس کا پاکی ٹیبل میں اس کے نئی سیریل جو بھی ہمیں ملی ہے وہ میں فیل نہیں کر رہی 10000 ہے 10000 یہاں پہ 1000 میں ٹھیک ہے جی فرسٹ پریمیم ہمارے پاس 10000 ہے جو ہم نے فائنل کیا سیکنڈ پریمیم ہمارے پاس 9000 ہے ثرد پریمیم ہمارے پاس 8100 ہے 8100 ہے اور یہاں پہ ویلیو آئے گی 27100 ٹھیک جی تو یہ آپ خود فیل کر لینا باقی کے بھی آپ خود کر لینا انشاء اللہ آپ کا بھی آنسر درست آئے گا اگر آپ اسی میتھر سے کریں گے ٹھیک ہے سٹوڈل اب ہم کوششن نمبر 5 کی جانے بڑھتے ہیں تو کوششن نمبر 5 ہے ہمارے پاس آلیڈی انشور ہر سیل اٹھ پریمیم 5 فیصد پریمیم پر ٹھیک ہے جی اور اس نے کتنے ادا کیے پریمیم کے 25 آزار پر ادا کیے ہیں اب ہم نے فائنڈ کرنا کہ کتنے کی انشور کروائی پہلے ہم نے جتنے بھی سوال کیے ہیں ان میں ہم نے پریمیم فائنڈ کرنا تھا اب یہاں پہ ہم نے انشور فائنڈ پریمیم ریٹ کوششن میں ہمیں ملا ہے 5 پر پی ایس پریمیم 25 ملے ہیں ویلی آف انشورنس جو ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو ہم نے پہلے ہم کیسے فائنڈ کرتے تھے ہم جب پریمیم فائنڈ کرتے تو ہم ریٹ کو ریٹ آف پریمیم کو ملٹی پلائے کرتے تھے اماؤنڈ آف انشورنس کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے اماؤنڈ آف انشورنس فائنڈ کرنی ہے تو یہ پہ پریمیم دوسری طرف چلا جائے گا تو ڈیوائیڈ میں تبدیل ہو جائے گا تو ڈیوائیڈ میں تبدیل ہو گیا ہمارے پاس کیا آگیا یہاں پہ آگیا ریٹ ٹھیک ریٹ آف پریمیم ٹھیک جی اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں آماؤ آف انشورنس آماؤ آف انشورنس is equal پریمیم اپن ریٹ آف پریمیم ٹھیک جی اس طرح کیسے ہم اس فارمولے کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں اب ہم اس کی ویلیوز کو پٹ کر نا ہے تو سٹوڈنس پریمیم کتنا ہمارے پاس ٹونٹی فائی تھازن ہے اور ریٹ کتنا ہے ریٹ آف پریمیم وہ ہمارے پاس 5% ٹھیک ہے جی 5% 5% کا مطلب کیا ہے ہم کیسے لکھ سکتے ہیں ٹونٹی فائی تھاؤزن اپ آن 5% کو ہم 5 اپ آن ہنڈر میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ ہنڈر ادھر اپ آن کی صورت میں ہے تو دوسری طرف چلا جائے گا تو ملٹیپلائی کریں گے ٹونٹی فائی تھاؤزن ہے تو اس میں مزید دو زیرو کا اضافہ ہو جائے گا ٹو فائی ٹھیک ہے یہ آنسر آئے گا اس کا اور ہم فائی کے ساتھ دیوائی کر دیں گے کیسے دیوائی کر 5 5 5 5 25 تو ہمارے پاس کیا آنسر آیا 5 ملین ٹھیک ہے جی تو اس سوال کا جواب ہے ہمارے پاس کتنی اس نے انشورنس کروائی 5 ملین روپیز اس نے انشورنس کروائی اس لیڈی نے ٹھیک ہے جی سٹوڈن تو آپ کو سمجھ آگے ہم نے کس طرح سے سوال کیا ہے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھنا خوش رہنا ٹھیک جی اللہ حافظ ٹیک کیا رکھنا